اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھنے میرے یوٹیوب چینل اسلام اکفلیس ہی گئے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مقابلے کیلئے ہم تحریر کیسے لکھیں دوستو آج کل مختلف اغبارات کے اندر مختلف رسالوں کے اندر اور مختلف تعلیمی اداروں کے اندر تحریر کے حوارے سے مقابلے ہوتے ہیں تو اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ آج کے سیڈیو میں ہم بتائیں کہ مقابلے کے لئے ہم تحریر کیسے لکھیں دوستو ہوتا اکثر یہ ہے کہ ہم تحریر لکھ سکتے ہیں اور ہمیں تحریر لکھنا بھی آتا ہے لیکن مقابلے کے لئے جو تحریر لکھتے ہیں اس میں ہم کچھ ایسے غلطیاں کر جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر جو مقابلے میں ہماری تحریر ہوتی ہے وہ اوپر نہیں آتی اور نہ ہماری پوزیشن آتی ہے تو اس لئے میرے دوستو اگر آپ بھی تحریری مقابلے کے اندر پوزیشن لینا چاہتے ہیں یا آپ نمائع کارگردی دکھانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے آتے ہیں تو اس کو ضرور سے سپرائج کیجئے بل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری ہار نہیں آنے لیوڈو آپ تک پہن سکے دوستو تحریری مقابلے کے لئے آپ تحریر کیسے لے کے اس کے لئے چند باتیں ہیں ان کو آپ نے زیر مشین کرنا ہے اور یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں ان کو میں نے خود بھی ازمایا دوستو فروری کے اندر ایک تحریری مقابلہ تھا صبح خیبر پختنخواہ کی سطح پر اسلامی کرائٹر مومنٹ فارم کے تحت دوستو اس کے اندر میں نے حصہ لیا اور ان جو طریقے ہیں ان ٹریکس ہیں ان کو میں نے ازمایا تو اگرچہ میری پوزیشن تو نہیں آئی ٹاپ تھری کے اندر لیکن الحمدللہ پورے صبح کے اندر میری تحریر چھٹے نمبر پڑتی ہے یعنی میں چھٹے نمبر پر آیا تھا اور ٹاپ ٹین میں میرا نام بھی تھا الحمدللہ اب میری جو ہے وہاں سے سند بھی جاری ہوئی اور اب عید کے بعد وہاں پر تقریب ہے اس میں بھی میں نے شرکت کے لئے جانا ہے انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس تقریب کے ویڈیو تو دوستو ان ٹرکس کو آپ نے ضرور ازمان ہے تو چلو شروع کرتے ہیں کہ وہ کون سے ٹرکس ہیں وہ کون سے طریقے ہیں کہ جن کے وجہ سے ہم تحریری مقابلے کے اندر اپنا کریں سب سے پہلی بات آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ آپ اس اعلان کو سمجھیں جی ہاں دوستو اکثر ہوتا ہے یہ کہ ہم اعلان کو نہیں سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے جو ان کا مطلب ان کا جو مقصد ہوتا ہے اعلان سے اور جو ریکوائرمنٹ اٹھ دی ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں جب آپ نے ان کی ریکوائرمنٹ نہیں سمجھی تو آپ کبھی بھی پوزیشن نہیں لے سکتے کیونکہ دوستو اعلان کے اندر ان کا جو مقابلہ کروا رہے ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے اور اس مقصد کو اگر آپ سمجھ گئے نا تو یقین کریں کہ کوئی بھی آپ سے پوزیشن نہیں لے سکتا آپ کی پوزیشن پکی ہے دوستو اس کے اندر اعلان کے اندر جو شرائط ہو ان شرائط کو آپ ضرور فالو کریں اس کے علاوہ جو ان کے رابطے نمبر ہے ان کو آپ جو ہے نا ضرور اپنے پاس نوٹ کر لیں دوسری چیز جو ہے وہ انوان کو سمجھنا جیہاں دوستو انہوں نے جو انوان دیا ہوتا ہے مقابلہ کروانے والوں نے اس انوان کا ایک مقصد ہوتا ہے ایک اجتماعی مقصد ہوتا ہے ایک اس اپنے ادھارے کا مقصد ہوتا ہے تو آپ نے انوان کو سمجھنا ہے اور انوان کو سمجھنے کے بعد آپ جینا آگے جائیں اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو آتا ہے دوستو وہ ہے مواد کو جمع کرنا جیہاں دوستو انوان کو تو آپ نے سمجھ دیا لیکن اب اس انوان کے لئے مواد بھی آپ نے جمع کرنا ہے اس کے لئے مختلف کتب کا آپ ضرور مطالعہ کریں اور کچھ دنوں کے لئے آپ اس انوان کو اپنی اوپر سوار کریں اور جو ہے آپ لوگوں سے بھی مقالمہ کریں اسی موضوع کے حوالے سے مشاہدہ بھی اگر آپ کریں تو اسی موضوع کے حوالے سے اور اس کے لئے آپ مطالعہ تو ضرور کریں اس موضوع کے حوالے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس انوان کے لئے کافی مواد کو جمع کر سکیں گے انوان کے لئے مواد جمع کرنے کے بعد اب مرحلہ آتا ہے تحریر لکھنے کا دوستو تحریر لکھنے کا کیا طریقہ ہے اس سے پہلے میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے اندر میں نے ساری باتیں بتائیے کہ آپ تحریر کیسے لکھیں تو دسپرکشن میں میں نے لنک دے رکھا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ عزیز یہ مرحلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تحریر لکھنے کے بعد اب اگلہ مرحلہ آتا ہے تحریر کی تحریر جیہاں دوستو بہت سارے دوست اس چیز میں خامی ان کی ہوتی ہے اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے نمبر اپنے جو تحریر اور عائش کے اپنے نمبر ہوتے ہیں اس لئے آپ وہ جو ہے تحریر کو اچھی طرح سے پیاری انداز میں لکھیں اپوزیشن کے چانس زیادہ بڑھیں گے تحریر کے بعد آپ مختصر سا تعریف بھی اپنا جو ہے لکھیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنا تعریف پورا نہیں لکھتے جس کی وجہ سے ان کے جو تحریر میں کچھ مسائل ہوتے ہیں وہ ان سے رابطہ نہیں کر پاتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کی تحریر پیچھے رہ جاتی اس لئے آپ اپنا پورا نام اپنا کلمی نام اپنا رابطہ نمبر شناختکار نمبر یہ ایک صفحہ پر تعریفی نامہ کے نام سے ایک صفحہ بنائیے گا اس کے اندر یہ تمام چیزیں آپ ایٹ کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی مسئلہ آپ کے تحریر میں ہوگا اور آپ کی وہ بات وہ نہیں سمجھ سکیں گے تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے اور ان بات کو آپ ان کو اچھی طرح سمجھائیں گے تو اس سے آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے دوستو آخری مرحلہ جو آتے وہ ہے کہ انہوں نے جب کہا ہے آپ کو مقررہ تحریر یا مقررہ دن کو بیجنے کا میں وہ تحریر بیجتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو تحریر ہے وہ مطلب چیک نہیں کیا جاتا اور اگر وہ چیک بھی کر لیں تو ان کو اہمیت نہیں دی جاتی اس لئے آپ لوگوں نے جو مقررہ وقت ہے مقررہ تاریخ مقررہ دن ہے اس سے آپ نے ایک دو دن پہلے تحریر بیج دینی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی تحریر ان کے پاس پہنچ جائے گی اور ہاں آپ لوگ ان سے رابطہ کر کے تسلیبی کر لیے کہ حضرت میں نے تحریر بیجئے کیا موصول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آپ ان سے فون کر کے بھی تسلیب کروا سکتے ہیں تو دوستو مقابلے کے لئے تحریر کیسے لے کہ اس حوالے سے میں نے کچھ مفید باتیں آپ کو بتائی امید کرتا ہوں آپ کو یہ بھی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ ایک اگلی جو ویڈیو ہے وہ صحافت کے حوالے سے اس لئے میرے چینل کو ضرور سے فولو کیجئے سپرائب کیجئے اور بھی لائکت میں بٹن کو دبائیے تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں مجھے اگلی ویڈیو تک لے دیجئے اجازت